حکومت کو 26 نمیمبر کو سرپرائز ملے گا ان کی پلاننگ کا پہلے سے پتا ہے میں ان سے آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں عمران خان کی بول نیوز کے سامنے ابراہیم اور عباس شبیر سے گفتگو کہا یہ جس کو مرضی آرمی چیف لگائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یہ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں الیکشن کرائیں گے تو ہار جائیں گے نہیں کراتے تو ملک دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے عمران خان نے بول نیوز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا شویف شیخ ایک باہمت شخص ہے بہادری کے ساتھ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں حقیقی آزادی کی تحریک فیصلہ کن موڑ پر آن کھڑی ہے سیاسی بیداری اروج پر ہے عمران خان کہتے ہیں قوم پوری طرح متحرک ہے دبانے کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں پنڈی میں 26 نمیمبر کو تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی قیادت کروں گا آئینی اور جمہوری جدجوہت سے منزل حاصل کریں گے ملک بھر سے کافلوں کی تیاری اور اسبابی سفر کا احتمام کریں مرکزی صوبائی اور مقامی ذمہ داران کو مفصل ہدایات گوٹ پھنس گئی الٹی گنتی شروع ہو گئی حکومت سیاسی معاشق قصادی اور تائناتی بہران میں پھسی ہوئی ہے شیخ رشید کا ٹوئیٹ لکھا یہ ہفتہ فیصلہ کن ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے فواس چوازری بولے حکمران بانچری بجانے میں مصروف ہیں تباہال محیشت اور گورننس نئی تباہی لا رہی ہے اسد عمر نے لکھا ایسے ملک کی ضرورت ہے جو اپنے فیصلے خود کرے جس میں تمام طاقت شہریوں کے پاس ہوئے عمران خان نے مارچ سے کیا حاصل کیا کچھ روز میں پتا چل جائے گا عمران خان کا حملے اور حکومت کے خاتمے سے متعلق حالیہ بیان واضح ہے پرویز الہی کہتے ہیں جو آرمی چیف آئی ہم ان کے ساتھ ہیں پنجاب حکومت عمران خان کی حفاظت کرے گی لانگ مارچ سے نونلی کی شکلیں اجڑی ہوئی ہیں کپتان کا 26 سمیمبر کو پنڈی پہنچنے کا اعلان اقتدار کے ایوانوں میں کھل بلی حکومت کے اخراجات میں روز پر روز اضافہ وزارت داخلان سیکیورٹی کے نام پر مزید فنڈز مانگ لیے وزارت خزانہ سے مزید ساٹھ کروڑ کی ڈیمان شہر اقتدار لائے گئے کنٹینرز کا کرایا ایک عرب سے بڑھ گیا ہے چالیس کروڑ کی ادائیگی مزید ساٹھ کروڑ روپے سے زائد درکار عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں جائٹی کی حملہ آور نوید کے رشتدار سے پوچھ کاش ملزم کے ماضی سے متعلق معلومات لی گئیں ذرا حراست وقاس اور ساجد بٹ سے بھی تفصیش نوید نے دونوں سے بیس ہزار روپے میں اسلحہ خریداتا عشق میں پابندیاں تو لگتی ہیں بول نیوز بڑے حوصلے اور جرت سے زبردست کام کر رہا ہے شیخ رشید کا قراج تحسین خصوصی گفتگو میں کہا بول نیوز کا بول بالا ہو گیا معروف عالم دین مفتی رفی عثمانی دارو علوم قرنگی میں سپور دخاق نماز جنازہ مفتی تکی عثمانی نے پڑھائی گورنر سندھ کامران تیسوری مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم سمیت سیاسی اور سمادی شخصیات کے بڑی تعداد میں شرکت دارو العلوم میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی ازہارے آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے